بسند منانی چاہیے جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا ناظرین دوہزار پتہ کے اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی آئید کی تھی ہم نے انہوں نے یہ سپریم کورٹ نے آرڈرز اجاری کیے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ پتہ اڑانے بنانے خریدنے اور بیسنے پر مکمل طور پر پابندی آئید ہوگی یہ تو رہا جو کائٹ فلائنگ کے سائیڈ افیکس تھے اس کے اوپر اس کے علاوہ کائٹ فلائنگ کے علاوہ جو لوگوں کا کتل ہو رہا تھا جو لوگوں کے گلے کٹ رہے تھے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات ہو رہے تھے جیسے کہ لیسکو کی انسولیشن تھی انسولیشن کے اگر اوپر لاغت کی بات کریں تو ایک بیلین روپے لاغت آئی تھی اور یہ ٹرپنگ کے جو واقعات ہوئے ہیں جو ڈیمیج ہوا ٹرپنگ کے حوالے سے وہ پندرہ ہزار پانچ سرسٹ جو واقعات ایسے ہوئے اور ایسی ٹرپنگ کے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے لیسکو کی جو ہائی وولٹیش تارے تھیں ان کو نقصانات ہوئے میرا خیال سے سفدر صاحب کے پاس کچھ پیپرز موجود ہیں وہ ہمیں پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں سر یہ لیسکو کے حوالے سے کچھ ہے آپ کانونی زبان میں ہیں تو اب پڑھ کے سنا دیں ہماری ناظرین کے لئے اس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا کہ لیسکو کو کیا کیا نقصان اٹھانا پڑتے ہیں یہ اسی جس جیجمنٹ کی ہم ابھی بات کر رہی ہیں اسی جیجمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو دو ہزار صرف ایک سال کی جو ہے نا سن دو ہزار اس میں بارہ ہزار پانچ سو اٹھاون جو ہے نا ٹرپنگ ہوئی اس کا جو ایکسپیکٹر لاز تھا وہ تھرٹی تھری کروڑ تھا صحیح اسی طرح یہ آگے بڑھتا 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 جا رہا ہے جب 2004 میں ہم آ جاتے ہیں چار یا پانچ وہ دونوں فگر اس کی ہے تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار چھہ سو اٹھا سٹھٹھ یہ دفعہ ٹرپنگ ہوئی ہے اور اس کی جو فیہ کلکولیشن ہے وہ اب یہ ڈیجن میں چلی گئی ہے اچھا یعنی کروڑ سے اوپر چلی گئی یہ ایک ڈیجن آگے بڑھ گئی یعنی صرف چار سالوں کے اندر اندر اور یہ ڈیجن میں نہیں دے رہا یہ ویریفائی ڈیجن ہے یہ گورنمنٹ آب پاکستان نے دیا ہے اور سپریم کورٹ میں دیا ہے 2005 میں اچھا سفدر صاحب مجھے اسی کو تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے پھر میں آپ کے جانے بات ہوں اچھا کیا رہم لیتے ہیں سفدر صاحب اب یہ جو ٹرپنگ کے واقعات تھے اور اس میں ملینز اوف ملینز اوف روپیز کا نقصان ہوا یہ کس کے خاتم میں گیا یہ ایک منٹ یہ ایک ایسپیکٹ ہے مہم جو آپ نے کہا ہے یہ وابڈا کہا ہے اس کے نتیجے میں جو گروں کے نقصان ہوئے وہ علیت ہیں جو کاروبار کے نقصان ہوئے یہ جو بوش تھا حکومتی خزانے پر پڑا تھا یہ اویسلی حکومتی خزانے پر پڑا یہ میرے آپ کے ٹیکسوں سے پڑا یعنی بساند اگر بساند منانی ہے حکومتی خزانے پر ملینز اوف روپیز کا بوش بڑے گا اور یہ حکومت ادا کرتی نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی ٹیکس کے پیسے سے پھر جائیں گے پیسے ایک ایسیو ایک ہیڈ جو ہے وہ ملینز تک پہنچ چکا ہوا ہے صرف ایک ہیڈ جو وابڈا ہے اگر آپ دوسرے ہیڈ میں جائیں گے میڈیسن کتنی آئی ہے نقصان کتنا ہوا ہے وہ تو بہت ملٹیپلائیڈ ہے یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک ایک ایکٹ ہوئے اس کے ساتھ ہے کہ سیریز ایکٹ کی ہے ایک ٹپنگ ہوئی ہے جیسے کال ابھی آپ نے ذکری کیا پروگرام کے شروع میں 11 کے بیے کی وائر سے بچی جو ہے نے ایک جلس گئی ہے تو جو اس کے ساتھ دونوں کھڑی ہیں تھی وہ ایک جو اس طرف سائیڈی تو دونوں کی سائیڈیں 50% سے زیادہ جلس چکی ہوئی ہیں ناظرین بچوں معصوم ہیں بچوں کو نہیں معلوم ہیں یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے اور میں نے یہ فیس بھی کیا ہے ہماری ہی کالونی میں ایک بچی جس نے تاروں پر لٹکتی ہوئی پتنگ کی خواہش کی کہ وہ پتنگ میرے پاس آ جائے تو اس نے سریعہ اٹھایا اور وہ سریعہ اٹھا کے اس نے وہ پتنگ کو تاروں سے نکالنے کی کوشش کی اور وہ بچی آج بھی بن بازو کے اپنی زندگی دونوں بازو کے بغیر اپنی زندگی گزار رہی ہے فیاز ملک صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ تو بچی کا ایک بازو کہنے بن بازو کی آپ کو یاد ہوگا مدیہ ایک افسوسناک واقعہ گجرپورا میں بھی پیش آیا تھا جہاں ابوبکر نام کا ایک آٹھ سال کا بچہ اپنے دونوں بازووں اور ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا اسی لوہے کے سریعے سے تاروں کے ساتھ لٹکتی ہوئی کیونکہ بچے معصوم ہیں بچوں کو نہیں معلوم ہاں میں ابھی جو سکر سا بات کر رہے تھے کہ یہ تمام آپ بھی بات کر رہی تھی کہ یہ جو ٹپنگ کی وجہ سے تمام بوجھ ہے یہ حکومت پہ یہ حکومت پہ نہیں پڑے گا یہ عوام پر پڑے گا بلکل یہ بسند جو ہے نا یہ بسند ہے یہ حکومتی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے حکومت کی طرف سے صرف یہ ہوگا اگر کوئی جلس گیا تو اس کو پچیس ہزار پورا جلس گیا پچاس ہزار اور اگر کوئی مر گیا تو پانچ لاکھ کا ایک چیک اس کے دکھوں کے مداوے کے لیے اس کے گھر دیں گے اور ساتھ میں میڈیا کو لے جا کے تصویریں اتروائیں گے کہ یہ ہم آگے ان کے آنسوں پہنچنے کے لیے مگر میں پھر وہ ہی کہوں گا اور وہ چیک جب کیسے نہیں ہوگا تو وہ عدالتوں میں دکی کھائیں میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ ایسی ثقافت کو میں نہیں مانتا یہ ثقافت نہیں ہے اس کو کساپت کہا جائے اس کو خونی کھیل سے بڑھ کر بھی اگر کوئی لفظ ہے اس کھیل کے لیے اس کساپت کے لیے اس کو وہ کہا جائے مدیہ میں اندرون شہر کا ریشی ہوں جہاں پر بسند منائی جاتی تھی میں نے اپنے بچپن میں بسند دیکھا وہاں اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت بڑی بات ہوتی تھی تو ایک پنہ ہوتا تھا جس کا نام دو رچ ہوتا تھا اس طرح ٹرپنگ ہوتی تھی اس طرح انسانی جانوں کا زیاد نہیں ہوتا تھا کلچ کی تار کا استعمال نہیں لگا کہ جتنے نقصانات ہوں گے اس کا عزالہ بھی عوام ہی کرے گی جتنے بھی لیسکو کو نقصان ہوگا کیونکہ یہ پنجاب میں فیسٹیول منایا جائے گا تو لیسکو کو نقصان ہوگا اس سے پنجاب کے جو عوام ہیں وہ اپنی جیبوں سے پیسے دیں گے ناظرین ہمارے ہی چانل کا ایک شو ہے مینہ ماظرت سلطان شاہ ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں اس کو ہوسٹ کرتے ہیں یہ پروگرام کل نشر کیا جائے گا لیکن اس پروگرام میں کچھ ایکسکلوزیف مناظر ہم نے فلم بند کیے ہیں سلطان شاہ اس پروگرام کے تبسط سے کل آپ کے لیے کیا لے کر آئیں گے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں جب دیکھئے گا سال پبندی رہنے کے باوجود پنجاب میں اور لاہور کی بات کیجئے تو آئے روز یہ خبر سامنے آتی تھی کہ دور سے کسی معصوم بچے کی کردن کٹ کی ہم نے کمیٹی بنائی ہے کمیٹی اس کی جتنی نیگٹیویٹی ہے اس میں کیمیکل دور سے لے کے دھاتی دور سے لے کے موٹی دور سے لے کے فائرنگ ہے پھر اس کے علاوہ اس کے جتنے جناب نیگٹیو آسپیکٹس ہیں جن کو ہم دفعہ ایک سو چوتالیس نافذ کرنے کے حوالے سے بھی ایک کنسٹیپٹ آ رہا ہے پھر اس کے علاوہ موٹر سائیکل کے اوپر روڈ لگانے کے حوالے سے بھی ایک کنسٹ آ رہا ہے کہ وہ روڈ لگا کے جانا پھر مطلب ساری اس کی ریمیڈیز کر کے پھر ہم اس کو جناب پہلے بھی کمیٹی بنائے گی پہلے بھی سر یہ روڈ کا کنسٹ بدایا گیا پرویز علیہ صاحب جو اس وقت آپ کے سپیکر ہیں اور آپ کی جماعت کے بہت قریبی علائے ہیں اس دور میں بھی یہ ہوا تب بھی گردنیں کٹیں سر اب بھی فیضل حسن شاہد صاحب نے کہا کہ ہم ہر سال عیدل ازہا مناتے ہیں اور لوگوں کی جانے بھی چلی جاتے ہیں کون سے عیدل ازہا کی بات کر رہے ہیں سوال صاحب جس میں جانے چاہتی ہیں لوگوں کی یا لوگ زخمی ہوتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی اس مثال کی جاسن صاحب آپ کو سمجھ آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیسے اگر وزیر ہو گئے جو عمران خان صاحب نے بنا دی ہیں تو پھر اس قوم کا اللہ ہی وارث ہے عیدل ازہا مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے اس کے ساتھ یہ ہندووں کی ایک جو رسم ہے وہ جو دیوی ایک ہندووں کی دیوی تھی سنت عبراہیمی کو اس سے ملا رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ جاہلیت کی حد ہے ان کو تو فل فور فارق کرنا چاہیے تو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب اور یہ جو مصوف وزیر ابھی باتیں کر رہے تھے یہ دیس بات کی گرنٹی کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا گلہ نہیں کٹے گا کوئی چھاتے پہ فائرنگ نہیں کرے گا کہیں کسی جگہ پہ مجرہ نہیں ہوگا کہیں جگہ پہ ڈھولڈ مکے اور یہ جو ناچ گانے نہیں ہوں گے تو یہ قرالیں شوق پورا کر لیں ویسے بھی میں یہ کہتا ہوں یہ اپنے لاہور کیوں نے پساند آگیا پاکی لاہور کے باہر نکل جائیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی طور پر یہ سمجھتے ہیں اسلامی پوائنٹ آگیو سے کہ اس کو اگر یہ روندنا چاہتے ہیں تو یہ پر دیں گرنٹی لے اپنے سار ساری چیز سوہت صاحب انہوں نے کہا تو دیا کہ کتل کا پرچہ مجھ پہ کر دیں اسمان دلدار صاحب کہ دیں کہ مجھے آپ جیل میں ڈال دیں میرے اوپر 302 نگا دیں اگر کوئی کتل ہوگا یا پھر ان کے بچے ان کے بچے آئیں یہ کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو کبھی کمیٹی نکلتی نہیں یہ کمیٹی کاغذی کمیٹی ہے میں تو مزید صاحب کے بیان پر سوائے یہ جھوٹی شورت کے لیے کر رہے ہیں یہ بلکل بکہ میں آپ کو چیلنز سے کہہ رہا ہوں یہ منائیں یا نہ منائیں یہ یوٹرن کے ماسٹر ہیں اور انہوں نے یوٹرن لے گا یہ منائنے کا اعلان کریں یا نہ کریں مگر اس چیز کا ضرور اعلان کریں کہ اگر کوئی انسانی جان کا زیاہ ہوتا ہے کوئی معصوم اپنی زندگی سے ہاتھ دوتا ہے تو اس کی قانونی کار میں جو ہے وہ ان کے اوپر کی جائے آپ جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی سے بسند کو مشابت دے رہے ہیں میں سر آپ کو بتاتا ہوں یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کمیٹی کمیٹی کھیلیں گے میں یہاں مجود ہوں تو یہاں میں زمداری سے کہتا ہوں میں اس طرح ان کو کمیٹی کمیٹی نہیں کھیلنے دوں گا اس لئے نہیں کھیلنے دوں گا کہ میرے پاس کانون ہے میں کوڈ میں گیا ہوں اور یہ کمیٹی کمیٹی کھیلیں گے تو وہ کمیٹی بھی اندر جائے گی اور وہ کمیٹی کنٹمٹ کی پرسیڈنگ فیز کرے گی یہ جارجمنٹ میں کلر کٹ لکھا ہوا ہے جو جو رسپونسیبل ہوگا ان کے خلاف پرچے بھی درج ہوں گے کنٹمٹ کی پرسیڈنگ دوستو چار کے تحت ہوگی سبتر صاحب سے سوال بچھنے کی اجازت دیجئے سبتر صاحب کیونکہ وزیر اطلاع تو اور ثقافت ہے فیاز الحسن چوہان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی بیسان کے حوالے سے اس میں انہوں نے فروری کا دوسرا ہفتہ بھی دے دیا تھا یعنی ڈیٹ اور ہفتہ بھی مقرر کر دیا تھا لیکن چیف سیکٹری جو ہیں پنجاب کی یوسف نائم خوکر صاحب وہ آج یہ صاف صاف کہہ چکے ہیں ایکسکلوزف ٹاک انہوں نے کی ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس پہ آٹ رکنی کمیٹی ہے جس میں مشتمل ہیں وزیر قانون راجہ بشارت صاحب وزیر اطلاع بھی ساتھ ہیں آئی جی پنجاب بھی ہیں سیکٹری اطلاع بھی ہیں سیول سسائٹی کے لوگ بھی ہیں میڈیا کے جو عراقین ہیں نمائندگان ہیں وہ بھی موجود ہیں یہ جب کمیٹی سپارشات پیش کرے گی اور اس کے بعد پھر جا کے کہیں تیب پائے گا کہ بسند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو وزیر اطلاع اور ثقافت ہیں فیاضلحسن چوہان صاحب وہ کس کپیسٹی میں ڈیٹ یا ہفتہ مطین کر دیتے ہیں کہ اس ہفتے ہم بسند منا رہے ہیں کس کپیسٹی میں کس کانون کونسا ایسا کانون ہے ان کے پاس ان کے پاس ایسا کوئی کانون نہیں ان کا شاید خیال یہی تھا کہ میں نے کہہ دیا منائی جائے کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا کہ ان کو کانون کے بارے میں اس جاجمنٹ کے بارے میں کائیڈ فلائنگ ایکٹ کا کائیڈ فلائنگ رولز کا اور آنریبل سپریم کورٹ کی جاجمنٹ کا نہیں پتا اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو یہ کبھی بھی وہ یہ بیان نہ دیتے ان کو بیان دینے کے بعد یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ میں یہ جو کارکنان جیسے میں سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو بڑا کلیر لکھا ہوا ہے اس کے جو ریکمینڈیشنز کا پیراگراف نمبر آٹھ ہے رومن ایٹ کو اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مطلقہ جو جو لوگ ہوں کے پرچے کے علاوہ ان کے خلاف توہینے عدالت کی کاروئی دیر شروع ہو جائے گی یعنی اس کے لیے فارمل درخواست کی ضرورت نہیں ہے میں ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا اور بات گزارش کر دوں کہ توہینے عدالت کی کاروئی یہ بیٹوین کورٹ اور جس نے توہینے عدالت کی ہو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے کوئی بھی شخص میڈیا کہہ ہے میں ہوں آپ ہیں میں ایم پی اے صاحب ہیں فیاض صاحب ہیں یہ صرف کورٹ کو جا کے بتا دیں کہ یہ اس نے توہینے عدالت کی ہے تو کاروئی آٹومیٹکلی شروع ہونی ہے پھر اس بندے کی پریزنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا اس معاملے میں فیاض حسن چوہان صاحب توہینے عدالت کے متقب ہو سکتے ہیں اگر تو کوئی چلا گیا کورٹ میں جی جی میں دیکھیں ابھی ان کے بیان کے بعد ان کے میں بتاتا ہوں ان کے بیان کے بعد جو کل کیویلٹیز ہوئی ہیں آج کی اخبار میں رپورٹ ہوئی ہیں ایک سی ایم دائر کر رہے ہیں کہ ان کے بیان کے بعد ایفیکٹ یہ ہوا ابھی فارمن لوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تو لوگوں نے اس بیان کے بعد اس کو کائیڈ فلائن شروع کر دیا اگر یہ بیان نہ دیتے تو کائیڈ فلائن شروع ہوتی نہ وہ بچیوں دہاتی دور پکڑنے کوشت کرتی نہ وہ بچی کی ڈیتھ ہوتی یہ تو کلیر کارٹ انہوں نے تو یہ چھوٹی سی لائن میں بتا دیجے سبائی وزیر کی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں فیوچر میں اس اپنے بیان کی وجہ سے جی ہنڈرڈ این ٹین پسنٹ جو ہے نا جو وزیریں مصوف ہیں یہ اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہوں کے ریزن بھی ہیں کہ انہوں نے یہ بیان قانون کو جانے بغیر دے دیا ہے قانون پڑھنا ان کی ذمہ داری ہے اگر ایک بندہ قتل کر دیتا تو کال کو جا کے کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا قتل پر تین سو دو لگ دیا جب ہونڈرڈیبل سپریم کورٹ نے کیونکہ قانون میں انوسنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین یہاں پہ ایک اسی نوٹ کے اوپر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے جوائن کریں گے کہ ہی میں جائیے ہمارے ساتھ رہیں گے